بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس پر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بہت اہم ہیں میری طبیعت ابھی درست نہیں ہے مجھے کھانسی ہوتی ہے نزلہ بھی ہے بخار بھی کچھ ہے اس کے باوجود بھی میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یاد رکھے گا اور بہت اہم موضوع ہے اسی لیے اپنی صیحت کا خیال کیے بغیر یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی لیے یہ سمجھ لیجئے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں یاد رکھے گا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف کر دیا لا عدوہ ولا طیارہ ولا سفرہ یہ زمانے جاہلیت میں جو پہلے کا زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا لوگ کچھ بھی کیا کرتے تھے منمانی کیا کرتے تھے اس وقت ماہ سفر کو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے اسے غلط سمجھا کرتے تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف طور پر اس کی تردید کر دی کہا کہ لا عدوہ ولا طیارہ ولا سفرہ یہ جو سفر کو تم غلط سمجھ رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے لہٰذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں کوئی خرابی نہیں لوگ غلط حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من بشرنی جو مجھے خوزخبری دے بے خروجی سفرہ سفر کے مہینے کے نکلنے کی اس کے لئے میں جنت کی خوزخبری دیتا ہوں اس سے پتا چلا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یاد رکھیں لوگ حدیث اپنی طرف سے گڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنی طرف سے حدیث کہہ کے رسول اللہ کی طرف جو ہے اپنی بات کہہ کے رسول اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں یاد رکھئے گا ایسی غلطی جان بوجھ کر ہرگز مت کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قدب علی متعمدن فَلْ يَتَبَوَّ مَقَدْهُ مِنَ النَّارَ اگر جان بوجھ کر آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ غلط بات ہے پھر بھی آپ اس کو رسول اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں یاد رکھئے فَلْ يَتَبَوَّ مَقَدْهُ مِنَ النَّارَ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیجئے گا یہ حدیث ہے اور اتنے عالی درجے کی حدیث ہے کہ اس کو حدیث متواتر میں لا دیا گیا ہے کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث متواترہ ہے اتنی سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سفر کے مہینے کو ہرگز غلط مت سمجھیں ہرگز منحوسنے سمجھیں اسی طرح اس مہینے کے ایک ایک وقت کو بھی ایک ایک دن کو بھی غلط مت سمجھئے گا سفر کے مہینے کا آخری بدھ کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ کہ یہ ساری لوگ اگر اپنی بات پیش کرنا چاہے تو کچھ بھی وہ کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھے گا ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں سفر کے مہینے کو غلط نہ سمجھیں آخری بدھ کو غلط نہ سمجھیں آخری بدھ کو منحوس ہرگز مت سمجھے گا ورنہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے سمجھ لیجئے اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں ایک ایک وقت یہ اللہ کی طرف سے ہے یاد رکھے گا خود حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ وقت میں ہی ہوں زمانہ میں ہوں اسی لیے زمانے کو کسی دن کو کسی ٹائم کو کسی وقت کو ہرگز برامت کہیے گا اسی لیے ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جررت کر رہا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں